ہلو فرنز تمہیں مجھے تینگیو کہنا چاہیے اگر میں آج نہیں آتا تو تم فیور میں مر جاتی تب ہی وہ کہتی ہے اچھا ہوا میں نے اپنا من نہیں بدلا اور وہ فی سے سو جاتی ہے لیکن چینگو گھر نہیں جاتا کیونکہ جیانگ کو اس کی جروعت پر سکتی ہے جس سے وہ وہیں چیر میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ جیانگ کی ایک لیٹر پڑھنے لگتا ہے جو اس نے اپنے کلاس پریسیڈنٹ کے لیے لکھا تھا اس میں لکھا تھا تاکہ تمہارے دیجٹ کے بارے میں لکھنے کا طریقہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں جب کولیس اینٹرنس اگزام میں فیل ہو گئی تھی مجھ میں واپس سے اگزام دینے کی کانفیڈنس نہیں تھی تب تمہارے ہی لکھے ہوئے سب دو سے مجھے کانفیڈنس ملا اور میں نے فی سے اگزام دیا اور پاس کیا اور میں چھاتی ہوں میں تمہاری جیسی بن جاؤں اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد شینگو کو بھی ہمت ملتی ہے اور وہ اپنے فون میں گرلز کو منانے کا ٹریپس دیکھنے لگتا ہے جس میں لکھا تھا کہ اگر آپ اسے پیار سے بات کرو گے تو وہ آپ کو معاف کر دے گی اس کے بعد وہ اس کے پورے گھر کو کلین کرتا ہے اور اس کے لیے ایک نوٹ لکھتا ہے تمہارے لیے اور میڈیسن لائیا ہوں جو تم تائم پر کھا لینا اور وہ اپنے گھر چلا جاتا ہے نیکس سن میں ہم دیکھتے ہیں جیانگ کی کلاس پریسیڈن ہانگمو کو جو نیو ڈیجر شاپ کا مینیجر تھا اور وہ اوورڈ سے واپس آ گیا تھا اس کے ساتھ ہانگ سنگھ ہوتی ہے جو اس کی سسٹر تھی وہ کہتی ہے تم اوورڈ سے اس شاپ کے لیے واپس آئی ہو اس کے تو انٹیرر ڈیزائن بھی اچھی نہیں ہے ہانگمو کہتا ہے تم میرے سامنے تو میرے سٹور کی انسل مت کرو تب ہانگ سنگھ کہتی ہے میں نے آتے سمیں کچھ ہینسوم لڑکوں کے فوٹوز لکھئے تھے پھر وہ ان فوٹوز کو اپلوڈ کرنے لگتی ہے تب ہانگمو اس کے پاس جا کر کہتا ہے تم کل یہاں میرے ہلپ کرنے آ جانا تب ہانگ سنگھ کہتی ہے ہم ابھی ابھی تو آئے ہیں میں پہلے تھوڑا انجوئ کرنا چاہتی ہوں تب ہانگمو کہتا ہے ٹھیک ہے تم انجوئ کرو لیکن تمہیں اس من کی پوکٹ منی نہیں ملے گی تب ہانگ سنگھ کہتی ہے ایسا مت کرو میں کل جرور آؤں گی پھر ہم مارننگ میں دیکھتے ہیں چاہنگو جوگنگ کر رہی تھی تب ہی وہاں لیجنگ آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے سا ڈیٹ میں چلنے کہتا ہے اس کے بعد ہم ان دونوں کو ارچری کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں لیجنگ سوچتا ہے وہ ارچری سے چاہنگو کو امپریس کر لے گا لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ چاہنگو ارچری میں اس سے بھی جیادہ اچھی ہے دوسری طرف ہم جیانگ کو اس کیفے میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں انہوں نے چاہنگو کے دیزرٹ کو کاپی کیا تھا اسے اندر جاتے ہوئے نیانگ اور وینجے دیکھ لیتا ہے وہی جیانگ اندر جا کر دیزرٹ کو دیکھنے لگتی ہے تب ہی اسے وہاں کلاس پریسیزن ملتے ہیں جس پر اسے کرش تھا جو اس کیفے کا مینرجر ہے دوسری اور نیانگ اور وینجے چاہنگو کو آ کر کہتے ہیں کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا جیانگ نے ہی پروڈاک کی انفرمیشن لیگ کی تھی اسے ہم نے نیو کیفے میں جاتے ہوئے دیکھا ابھی تب چاہنگو کہتا ہے تم لوگ اپنا کام کرو میں جرہ وہاں سے ہو کر آتا ہوں دوسری اور ہم جیانگ اور ہانگو کو دیکھتے ہیں جو دونوں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں جیانگ اس کی گرل فرنڈ لی مو کے بارے میں پوچھتی ہے تو ہانگ کہتا ہے میں تو اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا ہوں جیانگ کہتی ہے تم دونوں ایک ساٹھ اوورڈ گئے تھے تو مجھے لگا تھا کہ تم دونوں ڈیٹ کر رہے ہوں گے ہانگو کہتا ہے تمہیں کوئی گلت فہمی ہوئی ہوگی میں اسے دیٹ نہیں کر رہا ہوں اور ویسے میں ایک سال سے یہ کہنے کو ویٹ کر رہا تھا تب ہی جیانگ کہتی ہے ہمیں پاس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے اور وہ اسے نیو شاپ کے لیے کانگرچولیٹ کرتی ہے تب ہی وہاں چینگو بھی آ جاتا ہے لیکن ہانگ جنگ گلتی سے اسے تکرا جاتی ہے اور اس میں کافی گرا دیتی ہے جب وہ چینگو کو دیکھتی ہے اسے وہ بہت زیادہ ہنسم لگتا ہے تب چینگو اسے کہتا ہے یہی سائٹ پہ میرا شاپ ہے تم وہاں جا کر بیو بینگ نام کے لڑکے سے اس کا کمپوسیشن لے لینا ہانگ جنگ کہتی ہے مجھے کوئی شاپ کے بارے میں نہیں پتا اگر تم مجھے جھوٹ بول رہے ہوں گے تو مجھے اپنا کانٹریکٹ نمبر دے دو چینگو اسے اپنا کانٹریکٹ نمبر دے دیتا ہے اس کے بعد چینگو جا کر جنگ کو دیکھتا ہے جب چینگو کو دیکھتی ہے وہ سوچتی ہے ویسے ہی وہ لوگ مجھ پہ شک کر رہے تھے ابھی تو انہیں سمجھانا اور مشکل ہوگا تب ہی چینگو بھی جا کر ان کے پاس پیچ جاتا ہے اور ہانگ جنگ بھی آ جاتی ہے پھر جنگ چینگو کو بتاتی ہے کہ یہ میرا کلاس پریسیڈنٹ ہے ہانگ مو اور میں آج ہی اس سے ملی ہوں تو پلیس مجھ پہ شک مت کرنا یہ سن کر چینگو کو ہانگ سا جیلیسی فیل ہوتی ہے اور وہ ہانگ مو سے کہتا ہے میں نے تمہارے بارے میں بہت سنا ہے تب جنگ اسے وہاں سے لے جانے لگتی ہے لیکن چینگو نہیں جاتا ہے اور وہ ہانگ مو سے کہتا ہے مجھے تمہارے شویچ سٹور کے بارے میں تم سے کچھ بات کرنی ہے اور وہ کہتا ہے تم دیجرٹ کاپی کرنے میں بہت اچھے ہو تو جنگ اسے یہ بات کرنے سے روکتی ہے تب چینگو ہانگ مو کو جیلیسی فیل کرانے کے لئے جنگ سے کہتا ہے تم روی روی کے لئے کھانا بنانے کے لئے اتنی جلدی میں ہونا اور وہ ہانگ مو سے کہتا ہے روی روی ہم دونوں کا بیتا ہے تب ہانگ سنگ کہتی ہے کیا تم میرٹ ہو جنگ سچ بتانے ہی وہاں لگتی ہے تب ہی چینگ مو اسے وہاں سے کھچ کر لے جاتا ہے وہی باہر آکے چینگ مو جنگ سے کہتا ہے ہانگ مو نے میرے ڈیزرٹ کو کوپی کیا ہے جنگ کہتی ہے یہ کوئی 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 انسیدنس نہیں ہے کیونکہ بیبنگ نے پتا لگایا ہے کہ کسی نے انہیں ہمارے پروڈک کے بارے میں سائٹ ایکاؤنٹ سے ایمیل کر کے بتایا ہے تو جنگ کہتی ہے میرا تو کوئی سائٹ ایکاؤنٹ نہیں ہے چینگ مو کہتا ہے میں نے کب کہا کہ تم نے ہی یہ کیا ہے جنگ کہتی ہے تو تم نے مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا چینگ مو کہتا ہے میں نے کب تم پر بھروسہ نہیں کیا جنگ کہتی ہے میں تم سے بہت گصہ ہوں اور وہ اپنا بیک لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے چینگ مو اسے اپنے پاس کھیس لیتا ہے اور جنگ اسے پوچھتی ہے ابھی روی روی کیسا ہے چینگ مو کہتا ہے وہ تمہیں بہت مس کرتا ہے پلیس تم ایک بار اسے جا کر مل لو اس کے بعد جیانگ روی روی سے ملنے چینگو کے شاپ میں جاتی ہے روی روی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے آج آپ مجھے رات کو سٹوری سناو گے نا تب جیانگ کہتی ہے میں ابھی بہت بیزی ہوں میں گارڈ فارڈر کی گھر میں نینے نہیں آ سکتی ہوں لیکن تم میرے ساتھ رہنے آ سکتے ہو لیکن روی روی منع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے گارڈ فارڈر کے ساتھ رہنا ہے تب جیانگ اسے کہتی ہے جب میں فری ہوں گی تب تم سے ملنے آیا کروں گی اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تب روی روی چینگو کو دھکا دیکھ کر جیانگ کے پاس جاتا ہے اور وہ جیانگ سے کہتا ہے آنٹی گارڈ فارڈر آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تب چینگو بہت ہی نروس ہوتا ہے اور کہتا ہے گھر کیرفل لی جانا اور جیانگ چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم لی جنگ اور چینگیو کو دیکھتے ہیں لی جنگ چینگیو سے کہتا ہے کہتی ہے تم میرے بھائی کے فرینڈ ہو اور میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتی یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی لی جنگ پیت درد کا بہانہ کرتا ہے چینگیو یہ دیکھ کر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں ہسپیٹر لے جاتی ہوں تب وہ منہ کرتا ہے اور کہتا ہے تم مجھے کوئی جلدی سے ریسٹورنٹ میں لے چلو کام کھانے کے وجہ سے میرا پیت درد ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نیکس ان میں چینگو کو دیکھتے ہیں جو انٹرنٹ پر لڑکی کو منانے کا ٹرک دیکھ رہا تھا اس میں لکھا تھا کہ آپ کو اسے دینر میں لے جانا چاہیے اور اسے ایک پیٹ دینا چاہیے جو اسے آئیڈیا پسند نہیں آتا ہے اس کے بعد جیانگ کے پاس وہ روی روی کا ایک ویڈیو بھیجتا ہے جس میں روی روی اپنی مام کو بہت مس کر رہا ہوتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں جیانگ روی روی سے ملنے چینگو کے سوپ میں جاتی ہے تب چینگو اسے اپنے شاہ دیزر بنانے کہتا ہے روی روی کی جیت کرنے پر وہ دیزر بنانے کے لیے مان جاتی ہے چینگو روی روی سے سٹوبری چھلنے کہتا ہے لیکن روی روی اور جیانگ چھپ کر سٹوبری کھانے لگتے ہیں اس کے بعد وہ تینوں کافی انجوئی کرتی ہوئے دیزر بناتے ہیں کافی انجوئی کرنے کے بعد روی روی جیانگ سے کہتا ہے اگر آپ گھر میں نہیں آئے تو میں آپ کو بہت مس کروں گا اس گھر واپس آجا اور جیانگ گھر واپس آنے کے لیے مان جاتی ہے جس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے چینگو انہیں دیزر کھانے کہتا ہے جس کے لیے وہ دونوں جگرہ کرنے لگتے ہیں تب ہی چینگو جیانگ کے شرپت ہار رکھ دیتا ہے جیانگ کے دیکھنے پر وہ ایکٹنگ کرتا ہے اس نے گلتی سے ہار رکھ دیا تھا اور وہ تینوں ایک سیلفی کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد جیانگ ان کے گھر واپس آجاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جیانگ پانی پی رہی ہوتی ہے تب ہی چینگو جانبوس کے اسے کلوز جا کر فیس سے پانی لیتا ہے جس سے وہ بہت نروس ہوتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے نیکس ان میں ہم دیکھتے ہیں چینگو روی روی کے دیت سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کا دیت چینگو سے کہتا ہے تم نے تو مجھے کیمیرہ کا پاسپورٹ نہیں بتایا کم سے کم مجھے اس کی کچھ فوٹو ہی بھیج دو پھر چینگو اسے ایک فوٹو چین کرتا ہے جس میں ان کے ساتھ جیانگ بھی ہوتی ہے تب یہ دیکھ کر روی روی کے ڈیٹ کہتے ہیں تم تینوں ایک ہیفی فیملی لگ رہے ہو کیا تم جیانگ کو پسند کرتے ہو یہ سن کر چینگو کال کٹ کر دیتا ہے اگلی سین میں ہم جیانگ کو دیکھتے ہیں جو سوچ رہی ہوتی ہے کہ روی روی کو اپنے موم ڈیٹ میں سے کسی ایک کو سوس کرنا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں جیانگ چینگو کے روم میں لائٹ آف کرنے جاتی ہے اس کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں چینگو ایک ڈیم دیکھ رہا ہوتا ہے جس میں اس کے پیرنس بچپن میں ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ڈیم دیکھ کر چینگو بہت ڈر جاتا ہے اور لائٹ آن کرتا ہے تب ہی جیانگ آ کر اسے سنبھالنے لگتی ہے تب چینگو کہتا ہے میں کبھی بھی لائٹ آف کر کے نہیں سوتا ہوں تب جیانگ کہتی ہے سوری مجھے یہ نہیں پتا تھا تب چینگو اسے جانے کو کہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے نیکس اپیسوڈ دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرٹ کر کے ویل آئگن کو کلک کیجئے کیونکہ آپ کو اس چینل میں چینیز ٹھائی اور کورین کئی طرح کی ڈراما کی ہندی ایکسپلینیشن دیکھنے ملے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکس فور واشے